نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد موزد سامین آج ہم ازان کے متعلق تعبیرات ذکر کریں گے کہ اگر خواب میں خود ازان دی جائے یا کسی کو ازان دیتا ہوا دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیرات ہیں عام طور پر ازان حج کے مہینوں میں اگر دی جائے تو حج کرنے کی علامت ہوتی ہے کبھی کبھار چگلی کرنے اور کسی کے انتقال کا اعلان کرنے یا کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا اعلان کرنے کی تعبیرات اس کی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی یہ ازان اگر جنگ کا مسلمانوں کے جنگی معاملات کا سربرا اگر ازان وغیرہ کی آواز سنے یا ازان دے تو جنگ کی تیاری ہوتی ہے بعض اوقات کہیں ازان سننا اگر چور ازان سنے تو عام طور پر وہ یہ خواب بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہیں چوری کی ہے کبھی کبھی ازان سے مراد بلند مرتبہ ملنے کا اشارہ ہوتا ہے اور جس شخص کی شادی قریب ہو اور وہ شادی کا متمنی ہو تو اس کے لئے ازان شادی شہونی کی علامت ہوتا ہے اور بعض اوقات سچی خبر کی علامت ہوتا ہے یہ سارے ساری باتیں ازان کے مفہوم پر غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف کسی کا مو نہ ہو اور وہ ازان دے رہا ہو یا کوئی شخص دیکھے کہ وہ عربی زمان کے علاوہ کسی اور زمان میں فرض کیا اردو زمان میں ازان دے رہا ہے یا فارسی میں ازان دے رہا ہے مثلا اردو میں کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کی تعبیر دی جائے گی کہ ازان یہ دے رہا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ شخص چغلی کھاتا ہے اور کبھی اس خواب کی تعبیر شہر میں بدعات اور خارجیوں کے پھیلنے سے بھی کی جاتی ہے یہ خارجی لفظ عام طور پہ کتابوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے خارجی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جب باہمی تنازعات ہوئے تھے تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حامی تھے اور کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حامی تھے دونوں گروہوں کو حق پر خیال کرنا اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی باہمی ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی باہمی یہ خانہ جنگی تھی یہ دوسرے باطل عقائد رکھنے والے جاسوسوں کی اور باہر سے آنے والے اس طرح کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی کاروائیوں کا نتیجہ تھی آپس میں ان کے اندر کوئی دلی اختلاف نہیں تھا دل سے اختلاف نہیں تھا تو اب دونوں طرف جو بندہ ہوتا تھا اس کو حق سمجھا جاتا تھا بعد والے اس کو حق سمجھتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں اور نہ ہم حضرت عبیر معاوی کے ساتھ ہیں بلکہ ہم ان دونوں سے الگ ہیں تو اہل سنت تو یا حضرت علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبیر معاوی ایک ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے دونوں طریقوں کو چھوڑ دیا تو یہ خارجی کہلائے کہہ لے سنت کی دونوں جماعتوں سے الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حسم اللہ کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی ان کے بارے میں کر چکے تھے آج کل ہر اہرے گرہ نتی خیروں کو خارجی کہہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک اصل جو پہلو ہے اس سے نواقفیت کے علامت ہے تو یہ خارجیوں کے پھیلنے سے بھی کی جاتی ہے بطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ پھیل جائیں گے شہر کے اندر جو اہل سنت سے نکلے ہوئے ہوں گے بنیادی طور پر خارجی ان لوگوں کہا جاتا ہے آج کل شاید یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے اگر کوئی بندہ اردو میں ازان دے یا فارسی میں ازان دے ازان خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والی ہوتی ہے جس طرح کہ اور کبھی اس کی تعبیر ایلچی اور دلال سے اور کبھی نکاح کرانے والے سے بھی کی جاتی ہے اور کبھی بادشاہ کے نمائندہ سے کی جاتی ہے اور بعض برتبہ اس کی تعبیر محافظ سے یا فوجی اعلان سے کی جاتی ہے یہ تعبیرات اس لحاظ سے ہیں کہ ازان جب دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے تو اس لحاظ سے ازان ایک حفاظت کرنے والی چیز ہے اور فوجی اعلان اس لحاظ سے اس کو کہا گیا کہ یہ پورے مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے اور ایک نظم و نسق اس میں وہی ہوتا ہے ایک ایسا نظم و نسق جماعت میں ہوتا ہے جس طرح فوجی ڈیسیبلن ہوتا ہے اس لحاظ سے فوجی اعلان سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ و نزدیک جو نکاح ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو ازان بھی اعلان ہے اس لحاظ سے نکاح کرانے والے اور کرنے والے پر بھی اس کی دلالت ہوتی ہے باقی تعبیرات بھی اس طرح سمجھے جا سکتے ہیں اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں اپنے آپ کو یا دوسرے کو پوری ازان دیتے ہوئے دیکھے دیکھ لیں یا سن لیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو انشاءاللہ حج نصیب ہوگا خواب میں عورت کو جامع مسجد کی ازان دینے والی جگہ میں ازان دیتے ہوئے دیکھنا علاقے میں بدعت عظیمہ یعنی بہت بڑی بدت کے ظاہر ہونے کی نشانی ہوتا ہے خواب میں بچوں کی ازان دینے کی تعبیر جہاں خوارج کے قبضے میں زمام حکومت جانے سے کی جاتی ہے خاص طور پر اگر بے وقت ازان ہو تو تعبیر بالکل یہی ہوگی یعنی اگر کوئی بچہ ازان دے رہا ہے تو پھر اندیشہ اس بات کا ہے کہ اہل سنت سے نکلے ہوئے لوگ اہل سنت سے خارج لوگ زمام حکومت سمجھا لیں گے اگر ولایت کا اہل شخص یعنی جو شخص کسی عوضے کا عوضہ کوئی سنبھال سکتا ہے یا ولی بن سکتا ہے وہ اگر منار میں ازان دے یہ پرانے زمانے میں منار ہوتے تھے وہاں انچی جگہ پہ ازان دی جاتی تھی اور زیادہ سنت کے قریب بھی یہی ہے وہ اگر آپ نے آپ کو منارے میں ازان دیتے ہو دیکھے تو جہاں تک اس کی آواز پہنچ جائے گی وہاں تک اس کی ولایت ہوگی آج کل سپیکر نکل آئے تو اگر کوئی بندہ سپیکر کے سامنے کھڑا ہو کے ازان دے اور اس کو پتا چل رہا ہو کہ وہاں وہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے تو انشاءاللہ وہاں تک اس کی حکومت ہوگی اس کی سرداری ہوگی یا اس کی ولایت کا دنکہ وہاں وہاں تک پہنچے گا اگر ولایت کا آل نہیں ہے تو یہ اس کے دشمنوں کی کسرت اور ان پر حکمرانی نصیب ہونے کی دلیل ہے اگر صاحب خواب تاجر ہو تو دلیل ہے کہ وہ خوب نفع کمائے گا بعض دفعہ ازان دینے یہ سننے کی تعبیر دعا فرمبرداری اور اطاعت نیک عمال اور شیطان کے مقر سے نجات سے کی جاتی ہے اس لیے کہ ازان ایک دعا ہے یعنی اللہ کی طرف پکار ہے جس طرح کے ازان کے بعد کی دعا سے یہ مفہوم ہوتا ہے اللہم ربہ آذہی دعوت اجتامتی اے اللہ اس پوری مکمل دعا کے رب یعنی ازان ایک پوری دعا ہے پوری پکار ہے تو اس لیے ازان کی تعبیر دعا سے کی گئے اور اس میں کامیابی اور فرمبرداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی اور اللہ کی کبریائی کی گواہی یہ ان کا اقرار کیا گیا ہے تو یہ فرمبرداری ہیں اور پھر یہ نیک عمل یعنی نماز کی طرف بلانے کی دعوت ہے تو اس لیے نیک عمال کا اشارہ ہے اور ازان جو ہے اس کے سننے پہ شیطان بھاگتا ہے تو اس لیے شیطان کے مقر سے نجات کی بھی تعبیر دی جاتی ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کفار کے علاقے میں کوئے کے اندر ازان دے رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین پر چلنے کی دعوت دے گا یا یہ مطلب ہے کہ وہ دین پر لوگوں چلنے کی دعوت دے رہا ہے اور اگر یہی خواہ مسلمانوں کے علاقے میں کوئی شخص دیکھے یعنی دیکھے کہ مسلمانوں کے علاقے میں کوئی شخص اور وہاں دیکھے کہ کوئے کے اندر وہ ازان دے رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب جاسوس ہے یا بدتی ہے اور لوگوں کو بدت کی طرف بلا رہا ہے دیندار آدمی کا ازان دینا اس کی تعبیر عمر بالمعروف اور نیین المرکر سے کی جاتی ہے یعنی اس کو اللہ کے حکم اللہ کے حکامات کا حکم وہ دے رہا ہے اور برے کاموں سے روک رہا ہے اور گناہگار آدمی اگر ازان دے رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص مارا جائے گا اگر کسی نے دیکھا کہ وہ ازان دے رہا ہے اور کوئی اس کی ازان کا جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ صاحب خواب ظلم کرتا ہے ظلم کرنے والے لوگوں میں سے وہ شمار ہو رہا ہے اگر کسی نے اپنے آپ کو اپنے پڑوسی کی چھت پر ازان دیتا ہوا دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اپنے پڑوسی کی بیوی سے خیانت کرے گا اس لیے ایسا خواب دیکھنے والے اس پہلے توبہ کرا لینی چاہیے پھر تعبیر بتانی چاہیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کعبہ کی چھت پر ازان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب مبتدے ہیں یعنی بدتی ہیں یا صاحبہ اگالیاں دینے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو خواب ہے یہ شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا شیعہ بندہی خواب دیکھے گا اور کوئی نہیں دیکھے گا اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو لیٹ کر ازان دیتے ہوئے دیکھ لے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی لوگوں کی خیبت کرتی ہے اور اپنی زبان سے ان کو اضاف پہنچا رہی ہے اور یہی خواب اگر غیر شادی شدہ آدمی دیکھے تو اس کی شادی ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو بازار میں ازان دیتے ہوئے دیکھ لے تو یہ چوروں کے جاسوس ہونے کی دلیل ہے بادشاہ کے دروازے پر ازان دینا حق کی گواہی کی دلیل ہے کبھی ازان شریک شریک کار کی جدائی کی علامت ہوتی ہے خراب اور برباد مقام میں ازان دینا اس کی آبادی اور اس مقام پر لوگوں کی کسرت کی دلیل ہے یعنی ایک جگہ ویران ہے وہاں ازان دی جا رہی ہے ان شاء اللہ وہ جگہ آباد ہوگی حمام میں ازان دینا بخار میں ملتلا ہونے کی علامت ہے یہ اس وقت کہ حمام اور ہوتے تھے آج کل کے حمام اور ہیں لیکن تابیر ایک ہی ہوگی حمام سے براد وہ جگہ جہاں گرم پانی نہانے کے لئے دستیاب ہوتا ہے سردیوں میں اور ٹھنڈا پانی گرمیوں میں حمام گرم پانی سے نکلا ہے حمہ کا مطلب ہے گرم پانی تو جہاں گرم پانی نہانے کے لئے دستیاب ہوتا ہے جس جگہ میں وہاں عمام اس کو عمام کہتے ہیں پرانے زمانے میں جس طرح کہ آج کل کے یہ سوئیم پول ہوتے ہیں اسی طرح کے اس کے قریب قریب عمام ہوتے تھے اس میں پانی گرم نیچے آگ وغیرہ جلا کے گرم کی جانے کے انتظام ہوتا تھا خواب میں ازان دینا یا بلند آواز سے ذکر اللہ کرنا اکابر کے ہاں مقرب ہونے کی دلیل ہے آواز خوبصورت ہونے کی صورت میں یہ شرف خاص طور پر ہے یعنی خصوصی شرف ہے خواب میں ازان کے الفاظ بدلنے یا ازان یا ذکر اللہ میں غیر سنجیدہ حرکت کرنے یا اس حالت میں سطر کے کھل جانے کی تعبیر بڑھاپے کی وجہ سے عقل کے جاتے رہنے اور سخت تکلیف سے کی جاتی ہے کسی نے خواب میں مجمع کے سامنے ازان دی تو دلیل ہے کہ صحب خواب ظالم لوگوں کو حق کی طرف بولائے گا یا تعبیر ہے کہ بولا رہا ہے کبھی ازان دینا تفقف الدین پر دلالت کرتا ہے یعنی جو بندہ ازان دے رہا ہے انشاءاللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ نصیب ہوگی اور بہت مرتبہ اس کی تعبیر بادشاہ کی طرف سے کسی کام کی طرف بلانے سے بھی کی جاتی ہے لیکن یہ آج کل کی حالات میں یہ تعبیر اس بندے کو دی جائے گی جو جس کو بادشاہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی اچھا کام سپرد کیا گیا ہے نمازوں کی ڈیوٹی وغیرہ اس طرح کی تعبیر دی جائے گی ازان دیکھتے وقت تکبیر و تحلیل کو بھول جانا یعنی اللہ وقت پر کہنا بھول گیا یا لا الہ الا اللہ بغیرہ بھول گیا تو دشمنوں کے خوش ہونے کی علامت ہے کسی نے دیکھا کہ وہ آسمان میں ازان دے رہا ہے اور لوگ اس کی ازان کا جواب دے رہے ہیں تو دلیل ہے وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا اور لوگ اس کی بات کو قبول کریں گے اور جواب دینے والوں کو انشاءاللہ حج نصیب ہوگا اگر کسی نے ایک کیا دو بار ازان دے کر اور اقامت کہہ کر فرض نماز ادا کی تو تعبیر یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ کسی نے دیکھا کہ وہ ریت کے ٹیلے پر ازان دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غیر عربی شخص سے ولایت ملے گی اور اگر صاحب خواب ولایت کا آل نہ ہو یعنی کوئی عدہ نہیں سمال سکتا تو تجارت میں انشاءاللہ خوب نفع کمائے گا اور اس کو بڑے روپے پیسے ملیں گے ازان کے الفاظ میں کمی زیادتی لوگوں کے ساتھ اس کمی زیادتی کے بقدر ظلم کرنے کی علامت ہے خواب میں دیوار پر کھڑا ہو کر ازان دینے والا شخص لوگوں کو صلاح کی دعوت دے گا گھر کی چھت پر ازان دینا گھر والوں میں سے کسی کے انتقال کی دلیل ہے بچے کا ازان دینا اس کے والدین کا جھوٹ اور بہتان ہے جو آہ ماذرت بچے کا ازان دینا اس کے والدین کا جھوٹ اور بہتان سے بری ہونے کی علامت ہے یعنی عام طور پر بچے آگر ازان دے تو یہ تب دیتا ہے جب اس کے والدین پر کوئی جھوٹا بہتان وغیرہ لگا ہو تو بتایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس بہتان سے بری ہوں گے تب دیتا ہے جو دیتا ہے جو دیتا ہے تب دیتا ہے جو 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 دی موسیقا 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 موسیقا